اسلام علیکم امید کرتے ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے میں ہوں مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں ککفیت مریم اوفیشیل یوٹیوب چینل ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو لائک کرنے آج میں آپ کے ساتھ چکن موموز اور ڈمپلنگ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ ایک میری بہت ہی پیاری سبسکرائبر ہیں ان کی ریکویسٹ پہ میں بنا رہی ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ون انا ہاف کپ آپ نے جو ہے وہ میدہ لے لینا ہے اس کے بعد اس میں ون تھرڈ ٹی سپون جو ہے سولٹ ایڈ کرنا ہے سولٹ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کسی چمچ کی مدد سے اچھے طریقے سے ہلا لینا ہے تاکہ جو نمک ہے وہ میدے میں اچھی طرح مکس ہو جائے جب آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے پانی جو ہے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ نہ تو بہت تھنڈا ہونا چاہیے نہ ہی گرم ہونا چاہیے بلکل گنگنا جو پانی ہوتا ہے آپ نے وہ استعمال کرنا ہے اور آپ نے تھوڑا تھوڑا کٹ کے پانی اس میں ایڈ کرنا ہے تاکہ جو آٹا ہے آپ کو پتا چلے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ پتلا بھی نہیں ہو جانا چاہیے اور بہت زیادہ ہارٹ بھی نہیں ہونا چاہیے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے گون لینا ہے تقریبا ہاف گلاس کے قریب میں نے اس میں پانی گوننے کے لیے استعمال کیا تھا آپ نے اس کو اچھے طریقے سے گوننا ہے اتنی اچھے طریقے سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا پیارا اچھے سے گوننا گیا اور بہت زیادہ ہارٹ بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ سوفٹ بھی نہیں ہے تھوڑا تھوڑا اس کو ہارٹ ہونا چاہیے تاکہ جب ہم اپنے موموز ریڈی کریں تو وہ ایک پروپر شیپ میں رہیں شیپ ان کی خراب نہ ہو تو آٹا جو ہے وہ ہم نے میدہ جو ہے وہ اچھے سے گون لی ہے اب ہم اس کو ریسٹ دینے کے لیے ہاف آر کے لیے چھوڑ دیں گے کور کر کے اب ہم موموز کی جو فیلنگ ہے اس کو ریڈی کریں گے اس کے لیے جی ہم نے چکن کا جو ہے کیمہ وہ لیا ہے چکن کیمہ تقریباً ون انا ہاف کپ کے قریب لیا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈاری ہوں ون ٹیبل سپون سویا سوس اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی لیسا ندرکہ پیس ون ٹی سپون کے قریب میں اس میں آٹ کر رہی ہوں سولٹ جو ہے وہ آپ نے اس پر یو ٹیسٹ آٹ کرنا ہے کالی میرز پیسی ہوئی میں نے ڈالی ہے ہاف ٹی سپون سبز میرچیں میں نے اس میں ڈالی ہے تین باریک کٹی ہوئی اس کے بعد ہرا پی آز میں نے اس میں ڈالا ہے باریک کٹا ہوا تو یہ تمام اجزاء کو آپ نے اچھے طریقے سے اب مکس کر لینا ہے اور ون ٹیبل سپون جو ہے وہ میں اس میں کوکنگ آئل کا ایڈ کر رہی ہوں اس سے کیا ہوگا جو آپ کی میرینیشن ہے وہ بلکل ڈرائے نہیں ہوگی تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اب مکس کر لینا ہے مکس کر کے اب ہم اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے جو ہم نے ڈو کو ریڈی کیا تھا اس کو ہم اب لیں گے ہاف آر ہو گیا اس کو ہم ایک دفعہ دوبارہ سے اچھے طریقے سے اس طرح سے آپ نے اس کو گون لینا ہے جتنے اچھے طریقے سے آپ کا ڈو ریڈی ہوگا اتنی ہی اچھے آپ کے جو ڈمپلنگز اور مومرز ہیں اس کی شیپ بنے گی وہ آؤٹ آف شیپ نہیں جائیں گے اس کو ایک دفعہ دوبارہ اچھے سے گون دے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے بیل لینا ہے ڈو کو ہم نے فل اچھے طریقے سے بیل لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا بنا ہوا ہے تو کسی کیپ کی مدد سے میں نے سارے ہولز جو ہیں سارے موموس کے لیے شیپ جو ہے وہ ریڈی کر لی ہے اگر آپ کے پاس شیپ کٹر نہیں ہے تو آپ کوئی بھی کیپ کا استعمال کر سکتے ہیں کسی جار کا کیپ ہو سکتا ہے جیسے میں نے ایک جار کا کیپ لیا تھا اس سے آپ نے ان کی شیپ بنا لینی ہے اور جو ایکسٹرا والا ڈو ہوگا وہ آپ اس طرح بڑے احتیاط سے آپ نے اس کو اٹھا لینا ہے اب آپ نے جو راؤنڈ شیپ میں مہددہ کو ریڈی کیا ہے آپ نے ان کو تھوڑا بیل لینا ہے اور بلکل پتلا کر دینا ہے جب آپ بلکل پتلا کر دیں گے تو اٹ ویل بی ایزی ٹو کوک کیونکہ ہم نے ان کو سٹیم کرنا ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے بیل لینا ہے بیلنے کے بعد جو ہم نے کیمے کا مکسچر چکن کیمے کا مکسچر ریڈی ہیا تھا وہ آپ نے جتنا ریکوائیڈ ہے وہ ڈالنا ہے اور بھی اس میں ڈالنا اس سے پھر ہمارا جو میدہ ہے وہ اس کے دو پھٹ جائے گی کیونکہ ہم نے اس کو بہت باری بیل کے رکھا ہوا ہے بلکل گوڑ سے دیکھ لیں ہم کس طرح اس کو شیپ دے رہے ہیں یہ سب سے ایزی ہے میں کیا ہم نے نمپلنگ کی جو شیپ ہے یہ بلکل ایزی ہے اگر آپ کو بھی سمجھتی ہیں یہ تو آپ ویڈیو کو تھوڑا سا بیک پہ جا کر دوبارہ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں بہت ایزی شیپ ہے یہ بنانے کے لئے اس کے علاوہ بھی کافی شیپ ہوتی ہیں آپ وہ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں ایک اور میں آپ کو شیپ بتاتی ہوں یہ بھی آپ چاہیں تو ٹرائے کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی جو ہم نے چھوٹی چھوٹی روٹیاں ریڈی ہی ہیں اس کو ہم نے اچھے طریقے سے بیلنے نہ ہیں بریق بیلنے کے بعد آپ نے تھوڑا چکن ڈالنے ہیں اور اس کو ایک سائٹ سے اٹھا کے اس طرح سے اس کو تیہ لگاتے جانا ہے ایک سائٹ پہ جب یہ ساری آپ تیہ لگا لیں گے تو یہ بالکل ایک راؤنڈ شیپ میں آ جائے گا جس طرح کے کوئی پوٹلی ٹائپ ہوتی ہے نہ اس طرح بن جائے گا ہو سکتا ہے جب آپ فرس ٹائم ٹرائے کریں تو آپ کی جو ڈمپلنگز کی شیپ ہے وہ بہت اچھی نہ بنے بٹ پریکٹس میکس امین پرفیکٹ آپ اس کو دوبارہ ٹرائے کریں دوبارہ ٹرائے کریں گے تو اس سے آپ کی جو شیپ ہیں وہ اٹومیٹکلی اچھی ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی خیر میں نے یہ ایک بنایا تھا آپ کو دکھانے کے لیے باقی ساری جو ڈمپلنگز ہیں اس کی شیپ میں نے پہلے والی بنائی تھی تمام ڈمپلنگز جو ہے وہ میں نے ریڈی کر کے پلیٹ میں لگا لیے ہیں چلیے میں آپ کو وہ دکھاتیوں پہلے یہ ریسپی خاص میں اپنے ایک سبسکرائبر ایک ویور کے کہہنے پر شیئر کر رہی ہوں اگر آپ کی بھی کوئی خاص ریسپی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ میں بناوں اور اپنے چینل پر شیئر کر کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا تو چلیے اب ہم جو ہے وہ سٹیم کرنے کے لیے ریڈی کر لیتے ہیں سارا سامان ایک آپ نے گہرہ برطن لے لینا ہے اس پہ میں نے دو گلاس پانی رال لیں تو ہم نبیس کو کور کر دیں گے جب پانی جو ہے وہ اچھے سے بوائل ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور سٹیم نکلنا شروع ہو جائے گی اس ٹائم پہ آپ نے جو سٹیمر ہے اس پہ جو کوکنگ آئل ہے اس سے آپ نے گریسنگ کر لینی ہے تاکہ جو موموز ہیں ڈمپلنگز ہیں وہ برطن کے ساتھ چپ کے نہیں جی تو میں نے اچھے طریقے سے اس کو گریس کر لیا ہے تمام ڈمپلنگز احتیاط سے آپ نے ڈالنے ہیں کیونکہ پانی نیچے گرم ہے باپ آری ہے تو بہت احتیاط سے آپ نے سارے ڈمپلنگز رکھنے ہیں اور ان کو کور کر دینا ہے کور کرنے کے بعد آپ نے اس کو سات سے آٹھ منٹ پکانا ہے یا دس منٹ اس سے زیادہ آپ نے نہیں پکانا کیمہ ہوتا ہے وہ بھی زیادہ ٹائم نہیں لیتا پکنے میں تو ہمارے موموز زبردست سے ریڈی ہو گئے ہیں دیکھئے کتنے پیارے لگ رہے ہیں جو موموز کے ساتھ یہ سوس ہے یہ بھی میں نے گھر پہ ہی بنائی ہے اس کی ریسپی میں آپ کو ابھی بتا دوں گی وہ بھی چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں اس سوس کے ساتھ ڈمپلنگز کا جو ٹیسٹ ہے وہ ڈبل ہو جائے گا موموز سوس کے لئے آپ نے ٹو ٹیبل سپون کے قریب سرکہ لے لینا ہے اور ٹو ٹیبل سپون کے قریب سویا سوس لے لینا ہے اس میں آپ جو ہے سفید تل ڈالیں گے اور بری کٹی ہوئی سبز مرچیں اس کے علاوہ بری کٹا ہوا ہرا پیاز آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست ریسپی ہے بہت پسند آئے گی آپ کو بہت جلد ایک نئی ریسپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک مجھے اجازت دیجئے اور میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کے ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ